رحمان رحمہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنانیوز ناظرین پاکستان میں پہلی بار سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹرز ڈرائیورز کلینڈرز کے ساتھ مسافروں کی بھی لائف انشورنس کی مطارف کرا دی قبلی سے جلد قانون سازل کا فیصلہ صوبائی وزیر سید اویس قادرشاہ نے سندھ کے عوام اور ٹرانسپورٹرز کو یقین دھیانی کرا دی تفصیلات کے مطابق کراچی کے مقامی ہوتل بیچ لگیری میں سندھ حکومت اور پی ای ایس کے تاون سے ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کے اگاہی کے لیے ایک سیمینار منقد ہوا جس میں سندھ سے اندروں نے ملک سفر کرنے والے ٹرانسپورٹرز کنڈیکٹرز ڈرائیور اور مسافروں کے لیے لائف انشورنس پروگرام کو مطارف کرا دیا گیا ہے ای ٹکٹنگ نظام کے تحت سندھ میں بازریہ سرک بسوں اور کوچیز کے ذریعے سفر کرنے والا ہر مسافر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے ٹکٹ پر صرف دس سے بیس روپے اضافی دے کر انشورنس پروگرام سے منسلک ہو جائے گا اور کسی بھی ناگہانی حادثے کی صورت میں ورسا کو صرف تین یوم کے اندر پانچ لاکھ روپے کی رقم ادا کر دی جائے گی اسی طرح ڈرائیور کنڈیکٹر اور بس کا دیگرہ عملہ بھی مفت انشورٹ کیا جائے گا حادثے میں مسافروں کی ایک یا دو ٹانگیں ضائع ہونے اور ایک یا دو ہاتھ یا آنکھیں ضائع ہونے کی صورت میں بھی پانچ لاکھ کی حتی رقم ورسا کو ادا کر دی جائے گی جبکہ حادثے کا شکار وہیکل کی بیس لاکھ روپے تک کی مفت انشورنس کی جائے گی پی ای ایس کے تحت انشورنس پروگرام سندھ میں پہلی بار مطارف کرایا جا رہا ہے تقریب سے حطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سیدہ ویس کا درشاہ نے کہا کہ پی ای ایس کے سی ای او زشان نیازی کہ ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے اچھا منصوبہ پیش کیا امید ہے کہ جلد ٹرانسپورٹر سے مشاورت کے بعد یہ منصوبہ اپنے تکمیل کے مراحل تک پہنچے گا ہماری کوشش ہے کہ ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کے اس انشورنس پروگرام کو جلد اسمبلی سے پاس کروا کر قانونی شکل دے دی جائے سیکٹری ٹرانسپورٹ شارک احمد نے کہا کہ ای ٹکٹنگ کے نظام پر انحصار سے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز دانوں کو جلد انشورنس مل سکے گی سیکٹری ٹرانسپورٹ سندھ نے کہا کہ پاکستان کی مستنت کمپنیوں کو انشورنس پروگرام کے لیے چنا گیا ہے جو کہ پی ای ایس کا ایک اچھا اقدام ہے انہوں نے کہا ٹکٹنگ کے ساتھ دس روپے کی معمولی رقم کی ازری اہار مسافر اور ٹرانسپورٹرز کو ایک اچھی سہولت فرام کی جا رہی ہے پی ایس کے سی ای او زشان نیازی نے کہا کہ ہم اویس قادر شاہ کے انتہائے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود قیمتی وقت دیا جس سے ٹرانسپورٹرز ان کے لوگوں اور پی ای ایس کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا صوبائی وزیر نے آج یہاں اپنی موجودگی سے ہمارا ہونسٹا بڑھایا شاہ نیازی نے کہا کہ آج یہ تاریخ ساز لمحہ ہے جس کا سہرہ حکومت سنگھ کے سر ہے پلکی تاریخ میں پہلی بات سفری انشورنس کا آغاز صوبہ سنگھ سے ہونے جا رہا ہے تقریب میں ٹرانسپورٹرز رحموں امان ہن نیازی و دیگر نے بھی شرکت کی پرگرام کے احتتام پر پی ای ایس کے منیجنگ ڈیریکٹر واسک ایوب نے تقریب کے شرکہ کا شکریہ ادا کیا